اگر کوئی خاتون نے ایک صالحہ دیندار اپنے خامن سے محبت کرنے والی اس کے ساتھ وفا کرنے والی اور اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہر چیز موجود ہے اس میں اور اس کا خامن بھی ان چیزوں کا محطرف ہے اس کے باوجود وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی خاتون کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے ایک شوہر اور ایک مرد کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں صاف اپنا قانون واضح کیا ہے کہ ایک سے زائد چار تک نکاہ اور شادیاں کرنے کی اسے اجازت دی ہے اس صورت میں کہ جب وہ استطاعت عدل کی انصاف کی رکھتا ہو اور عدل انصاف میں اس کا مال بھی ہے اس کی ذہنی استعداد بھی ہے اور اس کی جسمانی قوت اور طاقت بھی ہے تو اگر کسی شخص کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اسے اس چیز کا جواز شریعت دے رہی ہے اور بعض صورتوں میں یہ چیز مستحب ہوتی ہے اس کے لیے اور بعض صورتوں میں اس کے لیے ضروری بھی ہو جاتی ہے ایک سے زائد چار تک شادیاں اور نکاہ کرنا تو یہ اللہ رب العزت کا اس کے لیے ایک حکم مرد کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کی بیوی کیا کرے بیوی یہ قطن نہ سوچے کہ جب میرے اندر سب کچھ موجود ہے اور میں ہر قسم کی خدمت اور صلاحیت اپنے خواند کے لیے پیش کرتی ہوں تو میرا خواند ایسا کیوں کر رہا ہے یہ عورت مت سوچے دوسری شادی صرف اس مرد کے لیے نہیں ہے جس کی پہلی بیویوں سے تنگ کرتی ہو یا پہلی بیویوں سے پریشان کرتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں آپ نے سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی دلی محبت باقی نکاح آپ نے زیادہ کیے نبی ہونے کے ناتے آپ کو چار سے بھی زیادہ کی رخصت تھی لیکن کیا اس کا یہ مطلب تھا کیا آپ کی پہلی بیویاں نعوذب اللہ وہ آپ کو پریشان کرتی تھی یا آپ ان سے پریشان تھے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کے مقاصد کئی اور تھے تو یہ تو ذہن سے وہ نکال دے کہ شاید میرا اچھا سلوک کرنا یہ اس بات میرکواوٹ ہے کہ وہ دوسری شادی کرے کیونکہ وہ اچھا سلوک کس لیے کر رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے بچوں کی خدمت کس لیے کر رہی ہے خواند کی خدمت کس لیے کر رہی ہے اللہ سے عجر پانے کے لیے اور اس کا اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عجر سے نمازے گا تو یہ وہ مت سوچے کہ ایسا کرنے سے دوسری شادی خواند کا چھن گیا ہے یا اگر خواند ایسا کرے گا تو پھر میں یہ سب چیزیں چھوڑ دوں گی تو یہ چیز اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی وہ یہ کام سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے کرے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس عورت کو اپنے خواند کے سامنے قطی طور پر کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے اگر اس کا خواند ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس خاتون کو چاہیے اس ایسی عورت کو چاہیے بیوی کو چاہیے کہ وہ خواند کے ساتھ اس معاملے میں اپنی ہاں میں ہاں میں لائے اس کے ساتھ اپنے تعاون کا اظہار بھی کرے اور اس چیز کو اس کے لیے اپنی سرویسز کو اس معاملے میں بھی پیش کرے اس کے سامنے مخالفت میں کھڑی نہ ہو اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے مجھے اپنے خواند سے محبت ہے کیونکہ اس کی محبت کا اور اس کی اطاعت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ اپنے خواند کی اس معاملے میں بھی اطاعت کرے اور اس سے بوجود اس کے کہ اس کا خواند دوسری شادییاں تیسری کرنا چاہتا ہے چاہتی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے خواند کے ساتھ اپنے تعلق کو خراب نہ کرے اگر اس کو واقعہ تھا محبت ہے اور اگر وہ اس چیز کو خراب کرتی ہے اور ایسا نہیں کرتی اور اس کے ایک جائز درست اور صحیح مطالبے میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہے تو ضرور اس کی اپنے خواند کے ساتھ محبت میں کہیں نہ کہیں ایسا رخنا اور ایسا حرج اور نقص ضرور موجود ہے جس کا اس کو اندازہ نہیں ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت اس صدح پہ کیسے جائے یعنی فطری طور پہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ اس کا کوئی شریک پیدا ہو تو اس میں دیکھئے عورت کو کیا کرنا چاہیے عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا وہ ریلیشن قائم کرے جو اللہ نے اس سے مطالبہ کیا ہے اور جو محبت اللہ نے اپنے لیے مانگی ہے وہ دنیا میں کسی کو مت دے اپنے خواند کو بھی نہ دے ایسا معاملہ عام طور پہ ان خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے جو اپنے خواندوں کے ساتھ وہ والی محبت کر لیتی ہیں جو بندے کی اپنے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس میں پھر بندہ کسی قسم کی کوئی شراکت اللہ کے ساتھ برداشت نہیں کرتا خواند کے ساتھ اللہ کے ساتھ کی جانے والی محبت قطی طور پہ نہ کی جائے جب بندہ اللہ کا حق اس کو دے گا خواند کے ساتھ جو محبت کر رہا ہے یا خاتون کر رہی ہے وہ اللہ کی حکم کے تابع رہ کر کر رہی ہے اور اللہ والی محبت خواند کو نہ دے اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے وہ سمجھ جائے گی کہ یہ میرے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے مجھے اگر فیل وقت سمجھ نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی اس کے اندر حکمت موجود ہے اور جب وہ اپنے اللہ سے وہ محبت کرے گی تو اس کا یہ جو دل کا ملال ہے اور یہ جو پریشانی یہ جو گھٹن ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور پھر اگر وہ اپنے خواند کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرتی ہے تو یہ بات وہ ذہن میں رکھے کہ اس طرح اس کے خواند میں اس کی قدر اور ویلیو کم ہو جائے گی اور اگر اپنے خواند کے ساتھ وہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کا ساتھ دیتی ہے کم از کم رکاوٹ نہیں ڈالتی نراز نہیں ہوتی اس کے گھر چھوڑ کے نہیں چلی جاتی اس کے ساتھ رہتی ہے تو یہ چیز اس کے خواند کے دل میں اس کی محبت کو اور زیادہ کرے گی اور بڑھائے گی اور اگر کوئی عورت رکاوٹیں ڈالتی ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ کے حکم کو بھی تسلیم نہیں کر رہی مان نہیں رہی اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ ایک کسی اور اپنی بہن کا حق بھی کھا رہی ہے کیونکہ اگر اس کا خواند کسی کو سارا دینا چاہتا ہے یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی ہی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو عورت اپنے خواند کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر کے اپنے خواند کا حق بھی مار رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کسی خاتون کے حق کو بھی سلب کر رہی ہے جو قطعی طور پر اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے خاتون کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے خواند میں کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص یا کمی موجود ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں مالی کمزوری ہے اس کے ذہنی استعداد کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ اس میں کوئی اور جسمانی طاقت اور قوت میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہ اپنے فرائض پوری طرح ادا نہیں کر پائے گا تو وہ اپنے خواند کو نصیحت کرے اس کو سمجھائے قرآن مجید کا وہ جو پورا اسلوب بیان ہے وہ اس کے سامنے رکھے کہ اللہ نے کہا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَتَن تو پھر ایک سے آگے نہ جانا تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرنا خواند کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس معاملے کو ادا کرتے ہوئے یا اس طرف جانے سے پہلے اپنا جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ میں دیکھے کہ کیا وہ اہلیت اور وہ ساری چیزیں شرائط اس کے اندر موجود ہیں جو ایک سے زائد شادی کرنے والے کے پاس ہونی چاہیے اگر تو ہیں پھر اس طرف جائے اور اگر نہیں ہیں تو قطی دور پہ اس طرف نہ جائے کیونکہ اگر وہ فرائض اپنے ادا نہ کر سکا بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں اس سے کمی ہوئی پہلی والی کے یا دوسری والی کے یا کل کلا کسی ایک کو بلا وجہ طلاق دینے کی نوبت آئی تو وہ یاد رکھے کہ ایسے بے انصاف اور ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر وہ سخت معاملہ کریں گے رسول اللہ نے فرمایا وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشتی نہیں ہوگا اس قدر اس کا برا حال ہوگا تو اپنی اولاد کو بھی اس برے نتیجے سے بچائے اپنے آپ کو بھی بچائے اور اگر وہ معاملات کو ہینڈل نہ کر سکا اور معاملات کو اچھے طریقے سے چلا نہ سکا تو یہ چیز اس کی نسل کو تباہ کر دے گی اور اس کی جو اولاد ہے آپس میں اس قدر انتشار اور فساد کا شکار ہوگی کہ اس کے لیے معاملات کو سلجھانا بہت مشکل ہو جائے گا تو خامد کو یہ بلکل یہ چیز اللہ سے ڈر کے سوچ لینے چاہیے اور اگر کوئی ایسی کمی ہو یا نہ بھی ہو تو عورت کو بیوی کو اپنے خامد کو یہ نصیحت بھی کرنی چاہیے اور اگر اس میں کوئی ایسی کمی دیکھتی ہے تو پھر تو بالخصوص اسے اپنے خامد کو یاد دہانی اور نشاندہی بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس طرف اپنے آپ کو نہ لے جائے کہ جس کا اس کو کل کلہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن جس شوہر اور جس خامد میں اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں پوری رکھی ہیں اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے خاتون کو چاہیے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالے اگر وہ رکاوٹ ڈالتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے نہیں دے رہی زکاة دینے والے کو زکاة دینے سے روک رہی ہے روزہ یا حج کرنے والے کو اس اچھے عمل سے روک رہی ہے کیونکہ اللہ نے جس شخص کو پوری صلاحیتیں دی یا اگر وہ ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے تو اس کے اگر رکاوٹ کھڑی کرنا یا رکاوٹ ڈالنا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے کا سبب ہے اور ایک اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سینہ تار کے سینہ تان کے کھڑا کرنے والی بات ہے اس چیز سے عورت کو قطعی طور پر اشتناب کرنا چاہیے اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ رکھ کے اس کے ساتھ وہ محبت کر کے جو اس نے بعض اوقات اپنے خواند کے لیے رکھی ہوتی ہے یا اپنے بچوں کے لیے رکھی ہوتی ہے اپنے آپ کو بہت سکون اتمنان دے سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آخر پر یہ دعا بھی کرتی رہے اللہ موفقنا لما تحب و ترضہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علا تعالیٰ تاکہ وہ کسی بھی اس ایسی ازمائش میں اپنے آپ کو کسی غلط معاملے میں نہ ڈال لے بعض اوقات جذباتی ہو کہ خواتین بہت سارے ایسے غلط فیصلے کر لیتی ہیں جو ان کے لیے ان کے خامنوں کے لیے یا ان کی اولادوں کے لیے بعد میں ہمیشہ کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنتے ہیں تو انتہائی صبر کے ساتھ اچھے سکون اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اور اس مشکل میں اس چیز کو فیل کرے جب وہ اس کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ سمجھنے کوشش کرے گی تو انشاءاللہ یہ مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی بلکہ اس کو سمجھ آجائے گی کہ کیا اللہ کی حکمتیں ہیں اس سے اس کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں اور اس کا خامند جو ہے وہ کتنی آسانی میں ہے اور اس کے خامند کی ویرے سے وہ خود اپنے آپ کو کتنا آسانی میں فیل کر رہی ہے کہ اس کے ذمہ داریوں میں کتنی تخفیف اور کتنی آسانی اس کے لیے ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے کل کلان بڑا اچھا ایک محول پیدا کر سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آج بنیاد میں وہ اس بنیاد اس نہج پہ کھڑی ہو اس سطح پہ کھڑی ہو جس کا اللہ نے اس سے تقاضی کیا ہے موسیقی موسیقی